بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر کی دعا ہے؟ اور دعا کیسے کام کرتی ہے؟ دعا کیسے کام کرتی ہے؟ مشکل مشکل سوال تین خوشن جو نظر لگ جانا جسے کہتے ہیں جسے نیگٹیف سنس میں لیتے ہیں کہ فلان کی نظر نہ لگ جائے مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے یا کسی کی نظر میں آنا جائیں بڑے بڑے آپ کو سکھاتے ہیں کہ یار شور نہ ڈالو کوئی خاص مربانی تم پہ ہو گئی ہے یا تمہارے پاس کچھ ہے تو اس کو چھپاؤ کہنا نا بلے شاہ گوڑا پڑا ہی کھائیے پر کلکت کو لکائیے لیکن اگر فادشاہ آیا ہوئے آج کافی فرمائشوں کے بعد اب کئی کھیکن کر کے دکھا رہا ہے پلے ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے پورا گمبت بنایا ہوا تھا اس نے سر کی اوپر ٹھیک پھر دیکھا کہ نہیں پھر انہوں ٹوپی لا کے ظلفان کھول کے والشال بکھرا کے نیچے بیٹھ گیا ہے اور اجرک لے لی ہے گھٹنوں پہ جیسے شاہ جی نے کہا تھا نا یوں بیٹھو تو وہ اس سرہ بیٹھ بیٹھ کے دکھا رہا ہے ٹھیک ہے کہ سر کوئی وجہ تھی میں پچھلے افتوار نہیں آیا ہفتے لیکن آج تو آیا ہوں اور جان جان کے چہرے کے سامنے ظلفوں کا گنگٹ بنابنا آکے دکھا رہا ہے لیکن اب پکہ اس سے کوئی کہے کہ یار تو نہ گایا کر پبلک کے سامنے اللہ رحم کرے ماشاءاللہ تیری آواز اتنی پیاری ہے خدا نخصہ کسی کی نظر نہ لگ جائے ڈرا دیا تجھے کسی نے تو تو کہہ رہا تھا میرے پاس سارا انتظام ہے اب پھر کوئی نیا لے آیا تو سہریاں یہ سب فرادیاں نے جان کے انہیں ہی کچھ کرنا ہوں دا خیر میں نہیں کسی نے کچھ کیا میں توڑے سامنے تو اب یہ اگر پڑے گا نہیں کلام یا مہکلی کلام نہ پڑے تو یہ بچارے کیا کریں اور اگر اللہ نے ان کو صورت آ کیا ہے یا پڑھنے کا فانت آ کیا ہے یا ان کے اندر وہ ولولہ جوش و جذبہ رکھ دیا ہے تو یہ کیسے نہ اس کی حمد یا نات پڑیں یا ذکر کریں کیونکہ اس نے انہیت آ کی ہے انہوں نے نظر سے ایسے بچنا ہے کہ انہوں نے اس کا جگہ ٹیکس دیتے رہنا ہے صدقہ خیرات نمبر ون انہوں نے ہر حال میں کبھی بھی غرور میں نہیں آنا کہ یہ میرا کوئی کمال ہے نمبر ٹو کمپیریزن میں نہیں جانا ریس میں نہیں جانا ریس نہیں لگانی کہ میری اس سے اچھی ہے یا اس سے زیادہ ہے یا میرا یہ ہے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میری تصویر وہاں لگی ہوئی ہے میرا فلان حالہ فیم میں نام لکھا ہوا ہے فلان کانسرٹ میں میں فسٹ آیا یا آئی تھی مجھے اللہ دی میں بس اللہ کا کرمہ جی آج جی میرا نیا اللہ کو نہیں بھولنا بس جی اللہ دی دینے بس جی اللہ کا کرمہ جی اللہ کا کرم سونے دیاں دعا مانے دی کیونکہ کچھ معاملات میں اللہ کریم اتنا کباریک ہے کہ خود تو وہ اپنے پیاروں کو اپنے عاشقوں کو کسی کو خلیل اللہ کسی کو حبیب اللہ کسی کو قلیم اللہ ان کے درجات ہیں مقام محمود پہ سرکار دوالم کو کہہ رہا ہے لیکن ساتھ ہی وہ بھی آئیت ہے یہ تم میں سے کئی جو ہیں یہ اللہ کے بندوں کو یا ایسے لوگوں کے پاس اکٹھے ہو کے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کی خاطر ان کے قریب آئے ہیں اور ان سے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا مانگتے ہیں ہم سے یا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نعوذ بللہ اس حالت تک چلے جاتے ہیں جیسے مولا عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ اللہ کا بیٹا یا حضرت عزیر کو کوئی اللہ کا بیٹا کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہنا شروع ہو گیا عشق اپنی جگہ ہے دیکھیں بہرحال اس کی کوئی حدیں ہیں تو سرکار دو عالم آپ کو آجزی کا پہاڑ کے آسمان نظر آتے ہیں کیونکہ آسمان وہ پہاڑ ہے جسے ویسے کوئی نہیں سرک کر سکتا وہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ یار میں بھی اسی سے مانگتا ہوں تم نے بھی اسی سے مانگنا ہے عبادت صرف اسی کی کرنی ہے مانگنا صرف اسی سے ہے لیکن اسی لیے کئی علماء حضرات آپ کو بار بار فورن کرتے ہیں کہ کوئی شرکیہ کفریہ کلمات جو ہیں وہ بھا ہوش و ہوش ہوش والے علم والے صاحبہ نے علم وہ نہ وہ بھی نات میں یا کسی منقبت میں کہہ جائیں کیونکہ اس کی شان نرالی ہے اور جن کی شان میں کہہ رہے ہوں گے وہ بھی اگر آپ ہوش والے ہیں تو وہ ایک سائیڈ پہ آپ کو کر لیں گے اور اس دن بھی کہیں گے کہ یہ ہم نے نہیں نکا تھا نہ ایسا کوئی ہم نے امپریشن دیا تھا نہ ہمارا ایسا کوئی دعویٰ تھا نہ ہی ہم نے یہ کہا تھا عشق میں اگر واقعی آپ مجنونی ہو گئے ہیں صاحبہ جنون ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اوپر شریعت ساکت وہ سمجھتا ہے وہ ہی جانتا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے عالم سحف میں کہا ہے یا سکر میں کہا ہے یہ وہ جانتا ہے اس میں معافی ایک آد بار مل جاتی ہے ادروائز میں نے ابھی تک ایسا بے ہوش دیکھا نہیں ہے جو ویسے تو بہت بے ہوش ہو عشق میں مدھوش ہو جنونی ہو باقی گریمر گرومر کافی اردیف پورا ہوئے بڑی باریک سی بات ہے تو نظر نہ لگے ان کو جیسے ان دونوں کو ماشاءاللہ اللہ نے جو بھی فن دیا ہے لیکن انہوں نے تو وہ کرنا ہے جس سے اللہ نے نوازیا اللہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تم پہ رحمت یا نعمت انشاور کی ہے اس کا چرچہ کرو لیکن آپ میں تکبر نہ آئے دوسروں کو اپنے سے کم نہ جانو کمپیریزن میں نہ جاؤ ریسنگ نہ لگاؤ میں آگے یا وہ پیچھے یا وہ پیچھے میں آگے آجزی میں رہو ہر دم جب وہ کسی چیز سے نوازتا ہے تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یاد رکھئے گا جن کے پاس آپ کو دنیا میں کچھ بھی چیز زیادہ نظر آتی ہے مال و دولت حسن ظاہری حسن طاقت شہرت عزت اصل میں وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ان لگوں کے لیے جو لوگ ان کے دروازے پہ یا ان کے پاس سوالی بن کے آتے ہیں وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت بڑا راز ہوتا ہے وہ جو ہاتھ یوں ہوا ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے اور اگر آپ یہ جان جائیں کہ اصل میں یہ ہاتھ کس کا ہے تو آپ ٹیسٹ پاس کر جاتے نہیں تو یہ ہاتھ بدلتے دیر نہیں لگتی ہے جہاں رات ہے وہاں سویرہ ہے اور جہاں سویرہ ہے وہاں رات آنی آنی ہے صدا دن ایک جیسے نہیں رہتے نظر کی دعا کیا ہوتی ہے کسی کے خیال سے گزرنا اس کو آپ کی ادا پہ پیار آ جائے وہ صاحب نظر ہو صاحب نظر بھی اسی کی کرم سے ہوتا ہے جس وقت وہ اس سے جڑا ہوا ہے آپ بھی اپنی طلب پھڑک میں تڑپ پھڑک رہے ہیں اور آپ کی اس پیورٹی کو خلوس کو خالص تڑپ کو وہ اکنالج کر جائے اس کی نگاہ شفقت یا نگاہ کرم جو ہے اس خیال میں سے آپ گزر جائیں میری سمجھ یہ ہے یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے اس میں بھی فائنل اللہ ہی سامنے کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو خود اپنی جگہ پہ جنہوں کے اندر ڈوب ڈوب مار رہے ہوتا ہے کہ میرے صاحب نو وڑے آئیاں میں گھڑیاں تھا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں جہاں تک یہ جھٹکے لگنے والی بات اس کا بھی جواب کتنی ویڈیوز میں میں دیا ہوا ہے بہرحال کسی کا بھی دھیان آپ میں سے کئی لوگوں کو سب لوگ آم لوگ جو کسی محفل میں کسی صوفیز ہیں کسی سے نہیں ملے ہوتے بچپن سے آپ لوگوں نے کئی بار دیکھو گا آپ سوتی میں ایسے لگتا در گئے ہیں چھوٹا بچہ تربک کے اٹھ جاتا ہے نسیم کی بادشاہ جی آگئے بیچ میں رہ گئی تھی تو کہہ رہتی یہ 23 جیسے چھوٹا بچہ سکول میں انتظار کرتا اللہ بابا تو وہ تو کسی کا ماں باپ نہیں ہے میکن ماں کے پیار سے بابا مجھے 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 ماں روح جو ہے جیسے بچے سکول میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ماما یا بابا یا بابا لینے آئیں گے اسی طرح اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی بزار میں کھو جانے کے بعد بھی کسی اس میلے میں کسی بھی انگلی کے پیچھے لگ کے کسی بھی بین کسی بھی سفیرے کے راگ سنتے سنتے سر دھنتے دھنتے اصل ماں کی انگلی چھوڑ کے کسی کی انگلی پہ لگ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے ایک کھیل تماشا دیکھتے دیکھتے اچانک پتا چلنا کہ یار میں کون ہوں میں کس کا ہوں وہ میرے ماما بابا کون تھے وہ تو پھر کوئی نہ کوئی بابا ملتا تو ضرور ہے اگر آپ کی طلب وہ آپ خدا سے مانگتے ہوں کوئی نہ بابا آپ کو خبر دیتا ہے پیار کرتا ہے پچکار تا لیکن کوئی نہ بھی نظر آ رہا ہو وہ جو چھوٹے سے بچے کو بھی جھٹکا لگتا ہے اور ان لوگوں کو بھی لگتا ہے کہتے ہیں قبر یاد کرتی ہے اس چھوٹے بچے کو کیا پتا ہے قبر کا بس بس وہ روح جب بھی اس ماں روح کی طرف خیال بھی جاتا ہے یہ دسوہ دروازہ آپ کا خیال کا دروازہ ہوتا ہے مرشد آپ کا دروازہ کھولتا ہے اس روح کو سوتے ہوئے کوئی اس کو انیبیشنز نہیں رہتی اس کو یہ دنیاوی قید یاد نہیں رہتی آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے سوتے میں تو یہ روح اللہ کے میکسیمم قریب چلے جاتی ہے اور اگر اچانک کوئی آپ کو اٹھا دے اس دنیا کی طرف واپس لائے تو وہ ایک جھٹکہ لگتا ہے وہ بچہ بھی خیال میں آپ کو تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی خیال نہیں ہے لیکن ان کی رود اور متوجہ ہوتی ہے جہاں سے بچڑی ہوئی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کنٹرول آ جاتا ہے پھر ہلکی اسی آنگ گیلی ہوتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے اپنے عشق کو چھپانا ہوتا ہے اس عشق کو ننگا نہیں کرنا لیکن یہ جھٹکا جب وہ مارے تو کوئی روک نہیں سکتا یہ خود نہیں مار سکتے آپ یہ جس وقت کنیکشن آپ کی تار جڑتی ہے تو آپ کے رونگ ٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں دل دھڑک اٹھتے ہیں خوف ساتاری ہوتا ہے ایک لمحے کو اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں یہ نصیبے والوں کی بات ہوتی ہے یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ایسے بھی بیچ میں کھوچل بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کنٹرول ہی رکھتے ہیں اس چکر میں نہ پڑھیں کہ مجھے کیوں نہیں ہوتا اور اسے کیوں ہوتا ہے لانی ہوتا یہ بھی مت سمجھے یہ بھی میرے سے گلا شکوا نہ رکھے کہ میں نے کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو سکھا زیادہ دی ہے میں نے جو کچھ بولا آپ لوگوں کے سامنے بولا ریکارڈ بھی کیا بار بار بولا اتنی ریپیٹیشن کی ہے میری لیکن میں نے تو اتنا ریپیٹ کی ہے کیونکہ بابا سے میں سیکھا انہوں نے کہا تھا بابا سورج جو ہوتا ہے روشنی چاروں طرف بکھیرتا برابر اس سے بادشاہ کا محل روشن ہو رہا ہے یا بڑیا کی کٹیا وہ گندے طلاب پہ بھی جہور پہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہے اور کے اوپر بھی پڑھ رہی ہوتی ہے اس روشنی سے کوئی کیا سلوک کر رہے جو میں کہتا ہوں بابا کا لائن مین خمبے سے خمبہ بھی الف کی صورت ہوتا ہے تار کھینج کیا گھر لگا دیتا ہے آپ چاہے سردیوں میں بھی ایسی جلائی جائیں اور گرمیوں میں ہیٹر جلائی جائیں دن کو بطیاں جلائی رکھیں اور رات کو اندیرہ کیے رکھیں آپ کی مرضی ہے اب آپ کہے کہ آپ اس ستار سے کیا سلوک کر رہے ہیں کسی نے اتنی ستار اتنے سے کنیکشن سے چراغہ کیا ہوا ہے اور بار بار بجلی کے سوچ کو چیک ہے ٹھیک ہے ہوں نکال ٹھیک ہے مندر بھی نکال ہی ہوتا ہے تو بابا جی کی بتائی باتیں جتنی کہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو کچھ ہے باقی میرا اس میں اپنا کوئی تحصہ رف نہیں ہے نظر کی دعا لینی ہے تو ادا ایسی اپنا ٹھیک 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 لما القرآن خلق موسیقی